بسم اللہ الرحمن الرحیم قوین میکسیما عونرابل ایمبیسٹرز میمبرز اپ دی گیٹ فاؤنڈیشن میں آج خاص طور پر سٹیٹ بینک کو مبارک دینا چاہتا ہوں آپ کے راست پروگرام کے لیے میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا قدم ہے پاکستان کو اپنا پورا پوٹنشل ریلائز کرنے کے لیے ہماری بائیس کروڑ کی عبادی ہے لیکن ہم اس کا پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہم ہماری جو کیش اکانومی ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ایک بائیس کروڑ کے ملک کو اپنا پوری طرح اپنی عوام اپنے نمبرز کا فائدہ اٹھانے میں اس کا جو ہمیں سب سے پڑا نقصان ہے کیش اکانومی کا وہ ہماری ٹیکس کلیکشن ہے پاکستان دنیا میں تقریباً سب سے کم ٹیکس اکٹھا کرتا ہے ہماری بائیس کروڑ لوگوں کے اندر بیس لاکھ تقریباً بیس لاکھ ہیں جو ٹیکس دینے والے ہیں بائیس کروڑ لوگوں میں صرف بیس لاکھ ٹیکس دینے والے ہیں اور بیس لاکھ میں سے ستر فیصد ٹیکس جو دیتے ہیں وہ صرف تین ہزار پاکستانی ہیں تو یہ ایک ملک کے سامنے کیوں رکاوٹ ہے کیونکہ ہم اپنا انفرسٹرکچر نہیں بنا سکتے ہم ہیومن ڈیویلپمنٹ نہیں کر سکتے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے ہسپٹل بہتر نہیں کر سکتے ایک وہ ملک جو آج سے پچاس سال پہلے یہ سب سے خطے میں تیزی سے آگے جا رہا تھا وہ آگے نہیں جا سکتا کیونکہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ملک کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اور جو اپنے انسان ہیں ان کے اوپر وہ جو پیسہ خرچ کرنا چاہئے وہ ہم نہیں کر سکتے تو یہ جو آپ نے آج قدم اٹھایا ہے یہ ڈیجٹل پاکستان کی طرف جو بہت بڑا قدم آپ نے اٹھایا یہ ہمیں کیش اکانومی سے آہستہ آہستہ جس طرح آپ آہستہ آہستہ کسی اڈکشن سے کسی کو دور کرتے ہیں تو ہم بھی کیش اکانومی سے آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں جہاں ہم اپنی بائیس کور عوام کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو آہ اس کی جو دوسرا بہت بڑا پیلو وہ یہ کہ جو ہمارا نچلا طبقہ ہے جو آپ نے ورڈ یوز کیا ہے انکلوجن کہ ان کو بھی ہم اپنی ترقی کے اندر شامل کریں یہ بھی ایک بہت بڑا اپنے قدم اٹھایا ہے اس اس راست پروگرام کی وجہ سے ہمارے جو احساس پروگرام ہیں اس میں جو ہم غربت کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم موبائل والٹ کا استعمال کر رہے ہیں جو عورتوں کی بینک اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں یہ جو آپ کا راست پروگرام ہے یہ اس کو آگے بڑھائے گا ہے اور خاص طور پر جو ہماری غریب گھرانوں میں اور دہات میں جو عورتیں وہ سب سے زیادہ جو غربت کا اثر ان عورتوں پر پڑھتا ہے جب ایک غریب گھرانا ہوتا ہے دہات میں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کمانے والے ہیں ان کے اوپر زیادہ پیسہ خرج کیا جائے یا اپنے لڑکے کو پڑھایا جائے کیونکہ اس نے کمانا ہے تو خواتین پیچھے رہ جاتی ہے تو ہمارا جو پروگرام ہے احساس کا وہ کوششی یہ ہے کہ ہم عورتوں کو اپنی فنانشن انکلوجن کے بیچ میں لے آئے ان کو موقع دیں ان کے بینک اکاؤنٹس کھولیں پھر ان کی مدد کریں ان کو مویشی جانور دیں تاکہ وہ اپنی سٹینڈر اف لیبنگ خود کوئی ذریعہ ماش پڑھیں ان کا تو یہ راست پروگرام انشاءاللہ ہمیں اس میں بھی مدد کرے گا جو آپ نے بڑی اچھی سٹیٹ بینک کو میں پھر سے مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو جس طرح انگیج کیا ہمارا جو ریمیٹنسز بڑی ہیں اور ریکارڈ ریمیٹنسز پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ ریمیٹنس نہیں بڑی وہ بھی ایک بہت بڑی سٹیٹ بینک کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جو پیسہ نون فارمل چینل سے بھیجتے تھے وہ فارمل چینل سے بجوانے کی کوشش کی تو جس کا بھی ہمیں پاکستان کو فائدہ آ رہا ہے کہ ہمارا کتنے سالوں کے بعد سترہ سالوں کے بعد پانچ مہینے میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہمیشہ ڈیفیسٹ میں لیتا تھا وہ پانچ مہینے سرپلس میں چلا گیا ہے اور اس کی لوگوں کو پوری تک اہمیت نہیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہوئے پاکستان سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے روپے کے اوپر جو پریشر پڑتا ہے جیسی کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوتا ہے جیسی ہماری اندر ملک میں کم ڈالرز آتے ہیں اور زیادہ ڈالرز باہر جاتے ہیں تو پریشر پڑتا ہے روپے پر جب روپے گرتا ہے تو اس کا سارے معاشرے پہ امپیکٹ پڑتا ہے خاص طور پہ غربت پہ جو غریب لوگ ہیں ان کی لئے مہنگائی جیسی جیسی چیزیں مہنگی باہر سے امپورٹس مہنگی ہوتی ہیں خاص طور پہ تیل اور پھر گھی اور پھر ڈالیں تو اس کا سارا بجلی سب چیز پہ امپیکٹ پڑتا ہے اس لیے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا جو سرپلس ہوا اس نے بڑا پریشر اتا رہا ہے ہمارے روپے سے اور اس میں بھی سٹیٹ بینک نے جو کوشش کی ہے جو سٹیپس اٹھائے ہیں انکریج کی ہے ہمارے ورکرز کو کہ فارمل چینل سے پیسہ بھیجیں تو اصل میں یہ کوشش راست کی یہ ہے کہ ہم اپنی فارمل اکانومی کو بوسٹ کریں ہماری اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان فارمل اکانومی بہت بڑی ہے اور جب ان فارمل اکانومی بڑی ہو تو نہ آپ ٹیکس اکھٹھا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ملک ترقی کر سکتا ہے اصل میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر ملک کے ریونیوز ہی نہیں ہے تو وہ ترقی کیسے کرے گا میں رضا باکر آپ کو مبارک دیتا ہوں سٹیٹ بینک کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں اور اسی طرح کی انویشنز آپ نے ہر روز آپ کے بینک کے اندر سوچ رہا ہے سوچنا ہے آپ نے کہ کیسے ہم اپنے ملک کی رمیٹنسز بھی نومل چینل سے لا سکتے ہیں کیسے ہم اپنے لوگوں کو فارمل چینلز کے ذریعے کیش اکانومی سے ہٹ کے ان کو ڈیجیٹل اکانومی کی طرف لا سکتے ہیں اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لئے ابھی تک جو آپ نے جو کیا ہے میں آپ کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں میں بہت بہتا ہوتا ہے Thank you again Queen Maxima for taking so much interest in Pakistan and the well being especially of women living in deprived areas wanting there to be financial inclusion in Pakistan and I know the interest you have taken in the ASAS program so I want to thank you for that کرئی یہ سیکس royalty ذہنی نکisse块 تقی Design کے سبح تفہر لاتے پاکستانوں کے覆� ہوسٹین بچی ان کے طرح پاکستان او لیے داخل عشاء د ربح میں خدا کوい comprend دا جنگوں ، جنتہاً تب تباً میں رضا ہموں وتفہر جاندہ elas دستان کے سلسلיא والڈاotch ہونک چیز ہے ہوں نے کا بچی جنگا ط selling کیسے ملہ 1900